اسلام علیکم my youtube family کیا حل چالیں جی آپ سب کی امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور جی میں پھر آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اچھا سب سے پہلے ان کا شکریہ جو میرے چینل پر نیو ہیں ویلکم ہے ان کا سناس لائف ان جرمنی میں اچھا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جرمنی میں اسلامی ایڈوکیشن کے کتنے ایشیوز ہیں نو ڈاؤٹ یہاں پر بہت ایشیوز ہیں اس طرح یہاں کہ آن لائن سارا سسٹم ہے کوئی اسلامیات کی بک نہیں ہے اس طرح کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بتا سکیں وہاں سے بچے سیکھ سکیں ہم تو آبسلی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ظاہر ہے یہاں پر سکولوں میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ کچھ بتائیں بتانا ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی بتانا ہے اچھا بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ما شاء اللہ آن لائن یہاں پر ہم سمجھتے ہیں ہمارے لئے یہی ہماری بڑی گوڈ لک ہے اور دوسرے نمبر پر کاری صاحب جو ہیں بچوں کو کاریاں پڑھاتی ہیں یا کاری پڑھاتی ہیں تو وہ نماز اس کے بعد چھے کلمیں ہیں اور دفرنڈ دعائیں ہیں اور آخری جو صورتیں ہوتی ہیں بچوں کو وہ یاد کرواتے ہیں الحمدللہ میرے بچوں نے بھی اسی طرح یہاں پہ سب کچھ سیکھا ہے ما شاء اللہ سے اچھا سب سے پہلے نماز آ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھتے ہیں بچے بھی دیکھ کے ضرور سیکھتے ہیں اگر نہیں بھی پڑھتے تو ان کو آپ فورس کر سکتے ہیں یہ چیز اس طرح کی ہے کہ بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے پڑھنی پڑھنی ہے اور دوسری بات یہ کہ رمضان آتی ہیں روزوں کے بارے میں سارا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں خود سے میں نے پہلے بتایا کہ ظاہر ہے سکولوں میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اس کے بعد حج ہیں تو حج بتاتے ہیں سارا کہ حج کیوں کیا جاتا ہے کیا سارا چکر ہے بچوں کو اپنے ہم ہوتھ بتاتے رہتے ہیں آرام آرام سے مطلب سلولی سلولی بچے ما شاء اللہ سیکھتے ہیں ان کو سمجھ بھی آتی ہے زکاة کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں بڑی چھوٹی عید آ جاتی ہے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ عید کیوں ہے ظاہر ہے ہر چیز ان کو ہمیں بتانی پڑتی ہے اچھا میں آپ سے اپنی ایک پرسنل جیسے وہ دل کی بات ہوتی ہے وہ کرنے جا رہی ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جتنا مرضی آپ پڑھ لکھ چاہیں اگر آپ نہ بھی پڑھے ہوں بس آپ کو تمیز والا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو good bad کا پتا ہونا چاہیے manners ہونے چاہیے respect کرنے کا پتا ہونا چاہیے بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ سوچ کے بولو زیادہ ضروری ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے تو زبان کا استعمال کرنا وہ آپ اس کو نہ سمجھیں کہ بھئی ہم پتا نہیں کیا کر لیا ہے مجھے لگتا ہے اس کے اوپر control رکھنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے topic ہمارا میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو basic season جو یہاں پہ آنا اللہ کو شکر ہے اگر وہ پتا ہیں ہمارے بچوں کو اچھے برے کا پتا چل جاتا ہے تو یہ یہ سارا ہمارا دین بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے لیکن لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کیا فائدہ ایک طرف ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں دوسرہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں مجھے اس چیز کے بلکل بھی سمجھ نہیں آتی ہم ساتھ بتاتے ہیں کہ جھوٹ بیٹا رس کو کھا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والی کی زبان اللہ تعالی کالی کر دیتے ہیں مطلب بچوں کو آپ بتائیں ان کو اللہ تعالی کا خوف پیدا کریں ان کے دل میں تاکہ وہ بلکل سیدھے راستے پہ چلیں یہ basic چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتانی چاہیں گے باقی اللہ کے شکر ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہاں پر ہمیں بچوں کو آن لین قرآن پاک پڑھنے کی بھی facility ہے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں تو especially بہت زیادہ کرتی ہوں اگر یہ بھی نہ ہوتا بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہے کہ جہاں پہ آپ easily قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ تو وہاں پہ بھی نہیں پڑھتے کوئی چیزیں نہیں سیکھتے سارا کچھ حالا کہ ہمارے پاکستان میں ہم دینی تعلیم ساری حاصل کر سکتے ہیں وہ کوئی کرتے ہیں وہاں پر کوئی عمل کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا تو یہاں پر ہم لوگوں کو نہ اس طرح میں پہلے بہت پریشان ہوتی تھی ہر چیز کو لے کے پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر رکھیں اور اچھی بری بات کا بتائیں ان کو عزت احترام کا بتائیں ان کو جھوڑ سچ کا بتائیں کہ بھئی غلط بات نہیں کرنی اور لائف بھی آپ کی جتنی سیدھی لائف کساروں کے بچوں سے میں اپنی بات کرتی ہوں دیکھیں ہم کسی کی بات ہی نہیں کر سکتے میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ جتنی آپ کی سمپل سی زندگی ہوگی سمپل لائف میں آپ سے کیا ہوگا کہ آپ آسانی والی زندگی ہوگی جتنی آپ اپنے لئے ادھر ادھر یہاں پر فرنڈز بنانے بھی کوئی وہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی آپ کے فرنڈز ہونے چاہیے میرے بیٹے نے اپنا کوئی بھی فرنڈ نہیں رکھا ہوا اس طرح کا کہ جس کے ساتھ وہ باہر جائے یا اپنا وہاں پر ٹائم پاس کر کے ہے پھر کوئی بھی نہیں وہ خود بھی کہتا ہے کہ نہیں اچھی ہے اچھی فرنڈشپ نہیں ہے یہاں پر وہ غلط راستے پر جلدی لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو جو سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اللہ کو شکر ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ نیٹ کا دور ہے اگر ہمارے پاس بکس وغیرہ اویلیبل نہیں ہے تو یوٹیوب تو ہے نا یوٹیوب زندہ بات وہاں سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے بچے یہاں سے اسلامی جنرل نالج کوئیسٹن سے ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے میرا بیٹا اور وہ کوئیس ہوتے ہیں اس میں فور آپشنز آتے ہیں کوئیسٹن کے ساتھ کہ آپ اس کو آنسر کرو تو وہ یہاں پہ مطلب وہ ایک گیم بھی ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے مجھے اس طرح کہ بچے نکالتے ہوتے اور یہ اللہ تعالیٰ دل میں خود ہی سب کچھ آٹومیٹک پیدا کر جاتے ہیں بس ہماری اللہ تعالیٰ سے لیے ایک جیسی دعا ہے آمین سو آمین آپ بھی سب آمین کہہ دیجئے گا اچھا کافی لمبا میرا لیکچر ہو گیا چھ منٹ کا تقریبا میں نے لیکچر دے دیا اور آپ لوگ ویڈیو کو اند تک واج کیجئے گا ایکچلی میں آپ لوگ کے جو کمنٹس آتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں کہ میں پھر اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں تاکہ اس سب کے لیے وہ مطبع ہیلپ فل رہے اور ایک ایک ریپلائے کرنا ذرا تھوڑا سا نہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے ویسے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو ریپلائے کروں کیونکہ اب میرا چینل بہت مطبع اس پر کم لوگ ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں جتنی دیر تو ایزی لی میرے سے ہوتا رہے گا انشاءاللہ میں سب کو ریپلائے کرتی ہوں اچھا تھوڑا سارا اب ادھر بھی آ جاتے ہیں کہ میں کچھن میں کام شم کافی کر لیے وہ آپ نے دیکھ لیا ویڈیو میں سارا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ میں بنا رہتی ترکیش کباب چکن کے ساتھ تو بہت ہی مزید والے کباب یہ بندے ہیں اس میں بہت سمپل اس کے انگریڈینٹس کچھ بھی اس میں سپیشل نہیں ہیں وہ ہی ریڈ بھلی شملہ ملچ لی ہے ساتھ آنینس میں بھول گئی تھی یہ میں بعد میں ڈال رہی ہوں دھنیا ہے فریش کرینڈر مطلب اور ساتھ گرین والی چینلی ساتھ اور چکن کا کیمہ آلرڈی اس کو چاپ کیا ہوگا ہے اور اس میں میں سپائسیز وغیرہ سارے ایڈ کروں گی ہاں یہاں پر مین آپ یہ دیکھیں پانی سپرٹ کر لوں گی اگر پانی اس میں چھوڑ دوں گی تو یہ پھر سارا پانی پانی ہو جائے گا چکن اس میں سویمنگ کرے گا تو وہ نہیں ٹھیک دے گا پھر اس طرح کباب بڑے سوفٹ اور بڑے زیادہ وہ ٹوٹیں گے جب ہم پرائے کریں گے سارے ٹوٹ جائیں گے اس لئے پانی کو سپرٹ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمم کرتے ہیں اس میں سپائسی آئٹ سارے اچھا میں نے ان کو شیپ نہیں دی تھی وہ آپ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کیونکہ میں نے ان کو ریسپ دینے کے لیے فریج میں رکھا اور وہ فریج میں رہ گیا اور میں بھول بھی یہی بات میں 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 مجھے ویڈیو بھی ڈالنی اور کوئی بات نہیں آپ لوگ بڑھے اچھے آپ لوگ کل دیکھ لیجئے نیکس ویڈیو میں مطلب تو ایسا ہے کہ میں نمک میرچ اور ساتھ میں گرم مسالہ سوکہ دھنیا اور زیرہ پاوڈر تھا اور یہ سمک ہے یہ ایک ارابیق سیزننگ ہے تو اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر دیجئے گا لیکن اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت ہی مسئلات ہے یہ ترکیش ظاہر ہے کباب بنا رہی تو اس کے نروب اس لگے جائے گا تو باقی اس کے الٹرنیٹیو اس کا مجھے کچھ نہیں بتا ہے کیا کر سکتے کیونکہ اس سیزننگ ایسی ہوتی ہے کافی سارے مسالے ہوتے جو ایک نے کیا ہوتا ہے میں نے ایک ایڈ ڈال دیں بس میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کتنا مشکل اگر گن دکھ تھا میں نے اس کو جدی سے مکس مکس کیا اور یہاں پر میں ایک اس کو میں نے آپ بتایا کہ ریس دینے کے لئے چھوڑ دیا اب جناب یہاں پر یہ آگیا ہے پالک اور چکن اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اگر آپ کو پوچھنے میں کامرس میں بتاؤں گی پوچھئے گا میرے سے پھر بتاؤں گی اس کے ساتھ بہت اچھا بنا تھا پالک چکن تو دوسرا یہ ہے کہ اب ویڈیو کا انٹ کر لیکن جانے سے پہلے یار ایک ریکویسٹ ہے فلسطین کے لئے بہت سی دعائیں کرتے ہیں ہم بہت سی دعائیں آپ بھی ضرور دعا کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ان کو اپنا رحم کرے اور ان کو فتح نصیب کرے آمین سوم آمین چلیں جی ویڈیو کا انٹ ہو رہے یہاں پہ بلکہ پھر آپ سے ملتی ہوں کل اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ